اسلام علیکم ناظرین احمد نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں میں ہوں محمد عبرار سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز معروف ٹی وی مذبان اور رکنے قومی اسمبلی عامل یاکت حسین کے بیٹے احمد عمر کی والد کی نماز جنازہ پڑھانے کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے عامل یاکت حسین کی نماز جنازہ دس جون کی شام عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے آہاتے میں ادا کی گئی بعد ازا ان کی تدفین بھی وہیں کی گئی تاہم عامل یاکت کے بیٹے احمد نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی جس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ویڈیو میں کئی جذباتی مناظر دیکھے گئی ہیں جس میں دعا کے وقت احمد کو عبدیدہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا گیا احمد عامل کی نماز جنازہ پڑھائی جانے کی ویڈیو پر سارفی نے بڑی تدات میں تفسرے کیے ایرون نے ملک سے چھوٹیوں پر آئے شہری کو اغوا کرنے اور اس سے تاوان لینے کے الزام میں دو پلیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا پلیس کے مطابق لاہور کے علاقے کائنہ میں چال اہلکاروں نے دبائی پلٹ شہری کو اغوا کیا اور دو لاکھ روپیہ تاوان حصول کیا پلیس نے بتایا کہ سی آئی اے کے چال اہلکاروں نے ملزم مقصود کے ساتھ مل کر واردات کی ملزمان دبائی کو گرین ٹاؤن سے اغوا کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے اور اس سے لوٹ مار کی پلیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف اغوا سمیت دیگر دفعات کے تیاد مقدمہ داشت کا لیا گیا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے پوسٹ بجر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول مہنگا کر کے پیسہ گھر نہیں لے کر جا رہے پہلا حدف ملک کو سری لنکا کی نیج پر جانے سے بچانا ہے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انزیب اور آئیشہ غوز پاہشا کے ہمراہ اسلام آباد میں پوسٹ بجر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ کے چار بڑے خسارے عمران خان نے کیے گزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف سے معایدے کیے ہر خلاف فیول پر سبسٹی دی عمران خان جالی چیک کاٹ کر بھاگ جانے والی حرکت کی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مشکل فیصلے کرنے کے سوا کوئی دوسرا اپشن نہیں تھا وزیراعظم شباہ شریف نے مشکل فیصلے لیے لیکن عام پاکستانی کو مزید دبائیں گے تو تاریخ کبھی مارک نہیں کرے گی پاکستان نے بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے رینماوں کے توہین امیز بیانات کا معاملہ اقوام متعہدہ میں اٹھا دیا حضیر خزانہ بلاول بوٹو زرداری نے کہا کہ اقوام متعہدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر عبداللہ شاید سے گفتگو ہوئی جس میں بی جے پی رینماوں کے توہین امیز بی مارکس اور اسلاموفوبیان سے نمٹنے کے لیے تعمیری مقاملے کی ضرورت پر زور دیا بلاول بوٹو زرداری نے کہا کہ گفتگو میں توہین امیز بیانات جیسے معاملات سے نمٹنے کے لیے مشتر کا جدو جیس کے لیے اقوام متعہدہ کے کردار کی ضرورت پر بھی زور دیا ناظرین نیو سٹیڈیو سے فیلال اتنا ہی مزید قبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتی رہی ہے امیز